اس میں لائر اخمار رکھیں ویپرز آج میں ایک کمپلیٹ ناول کے ساتھ آپ کے سردمت میں حاضر ہوئی ہوں جس کا نام ہے انکار عشق تو چلتے ہیں ناول کی طرف لان کے بیچھو بیچھ ایک چرپائی پاری تھی جس پہ کوئی سفید کفن میں لپٹا ہمیشہ کے لیے آنکھیں مودے پڑا سو رہا تھا اور بہت سے لوگ جمع تھے جبکہ وہ بے یقین سا ان بند آنکھوں کو دیکھتا سکتے میں بیٹھا تھا تب ہی کسی نے اسے جنجوڑتے ہوئے خوش دلان کی کوشش کی تھی جس پہ اس نے اپنی خاری اور سپارٹ آنکھوں سے جنجوڑنے والے کو دیکھا اور پھر خاموشے سے اپنی جگہ سے وہ اٹھا اور چرپائی کے پاس سے دو زانوں ہو کے بیٹھا تھا ڈیڈا ان کے بے جان چلے پہ ہاتھ رکھتے اس نے نرمی سے پکارا تھا مگر چرپائی پہ پڑھوچھو میں جب کوئی حل چلنا ہوئی تو وہ چیخہ تھا ڈیڈا اٹھے مجھ سے بات کریں ڈیڈا آپ پہ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے آپ پہ ایسا نہیں کر سکتے ڈیڈا ڈیڈا ان کا نام پکارتے ہوئے ہلکے بلچیخہ تھا اور اس کے ساتھ ہی ان کا اس کا خواب ٹوٹا تھا اور وہ ڈیڈا پکار تھا اور بیٹھا تھا اس کا دل دھنکی کی طرح چڑھ رہا تھا جبکہ شرٹ کے بیٹھ کے ساتھی جسم پورا جسم سے بیگا ہوا تھا اٹھ کے بیٹھے اس نے خود زیادہ نگاہیں ادھر ادھر آئی تو اسے ادھرکوا کہ وہ کسی لان میں نہیں بلکہ اپنے کملے میں ہے اس کا ذہن لاشاور سے لاشاور میں داخل ہو تو اس کے اتنے ارساب لیلے پڑے تھے اس نے گیرہ سانس آوار کے سپورٹ کرتے ہیں اپنے بال دونوں مٹھیوں میں جکڑے تھے ڈیڈا آپ کو ہم سے بچھڑے دا سال ہو گئے مگر میں اس دل کو کیسے سمجھو یہ بات کیسے کیسے ان خوابوں سے پیچھا چڑھاؤں جو کسی ایسیب کی طرح مجھ سے چمٹ گئے ہیں وہ مٹھیوں میں جکڑے بانوں کو تقریبا نوشنے ہوئے بڑھ بڑھایا تھا خوش دیر اسی پوزیشن میں رہنے کے بعد وہ خود سے کمفرٹر اٹھاتا اٹھا گھر سے باغ میں کھلنے والی کھڑکی کو تازہ حوال لینے کی نیت سے کھولا تھا مگر کھڑکی کھلتے ہی اپنے پسندیتہ سفید پھولوں کے ماتے پر بھل آئی تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک غلاب کا پھول دیکھ وہ بھل مزید گیری ہوئے تھے خراب طیبروں کے ساتھ وہ بیٹھ کی طرف بڑھا اور اپنی شاٹ اٹھا کے پھینٹے وہ تیزی سنگ کمرے سے نکلا تھا اس کا روخ باغ کی طرف تھا جہاں وہ اس کے فیوریٹ پھولوں کا ستیاناز کرنے میں مصروف تھی حالی نور اس کے سر پہ پہنچتے ہیں اس ماما نے سر آواز میں اس کا ناپو کرتا ہو تیسرا پھول توڑتا اس کا ہاتھ وہیں رساکت ہوا تھا وہ آلی نور تھی گھر کی اکلوتی لڑکی کا ہونے کا شرف اسے حاصل تھا اور گھر اکلوتا بیٹا ہونے کا تاج جس ماما عبدالرمان کے سر تھا دونوں کے مزاج ایک دوسرے سے مختلف تھے ایک پشک تھا تو دوسرا مغرب حالی نور جتنی چلچل اور شراتی تھی اسمہ سماما اتنا ہی سر مزاج اور اکڑو تھا اس کے اسی روے کی وجہ سے حالی نور اکثر اس کی پسندیدہ چیزوں کو خراب کر کے سکون آثر کرتی تھی یہ الادہ بات ہے کہ پکڑے جانے پہ اس کے سامنے بیگی بیلی بن کے کھڑی ہو جاتی تھی ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا حالی فجر کی نماز کے بعد یوں ہی چل قتمی کے لیے باغ میں آگئی تھی جو نہ زیادہ بڑا تھا اور نہ ہی چھوٹا اس درمیانے باغ میں مفتے پودے اور پھلدار دراختے ایک ترطیب سے سجے ہوئے تھے یوں ہی چل قتمی قطے اس کی نظر اس ماما کے سفید غلابوں کے پودے کی طرف گیا پودے کی طرف گیا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا صرف وہ پودے ہی نہیں سارے کا سارا باغ ہی اس ماما کی میند کا موڑتا ثبوت تھا وہ اپنا سارا فارق وقت اس باغ کو ہی دیتا تھا حالی نے کسی کے نہ ہونے کا اب بھی اچھی طرح اتنان کرنے کے بعد کلوں کے پودے کو ہاتھ لے گیا تھا اس بات کی تسلی بھی کی تھی کہ اس ماما کے کمرے کی کھڑکی بند ہے ابھی اس نے دو پھول ہی توڑے تھے کہ وہ جانے کہاں سے بطل کے جن کی طرح نازن ہوا تھا اور زور سے اس کا نام پوکارا تھا اپنے نام کی پوکار پر جہاں اس کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے وہی اس ماما کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر اس نے خود بے فاتحہ پڑھ لی تھی جل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو زیری لپ کہتے وہ زبردستی اپنے اونٹ پہ لاتے اس کی طرف مڑی تھی جہاں وہ چیرے پہ ناغواری سے جائے اسے گھرنے میں مصروف تھا اس کی آنکھیں خود پہ جمعی دیکھے حالے کے گلے کی گلٹی اوبر کے مدھوم ہوئی تھی تو یہاں باغ میں کیا کر رہی ہو اور یہ پھول کس خوشی میں توڑے ہی جتنی ناغواری اس کے چیرے پہ تھی اس سے کہیں زیادہ اس کے لہجے میں تھی میں تو وہ بس چل قدمی کے لئے آئی تھی لڑکھڑاتی آواز میں بولتے اس نے پھولوں والا ہاتھ نامیسوس ستری کے سے اپنے پیچھے کیا تھا میں نے ساتھ کچھ اور بھی پوچھا ہے لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سر تھا وہ یہ پھول توڑ نیچے پڑے تھے میں تو بس سے صبح صبح جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہی ہے یہ پھول مجھے دو کیونکہ میں اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیر نہیں کرتا پھر چاہے وہ پھول ہی کیوں نہ ہو اس ماما نے اپنا ہاتھ آگے پہ لیا تو حالے نے مرے مرے انداز میں پھول اس کی اتھیلی پہ رکھے تھے اب جو یہاں سے اور آئندہ مجھے یہاں نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس ماما نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا وہاں سے جانے کا آرڈر دیا تو حالے سیکنڈ میں وہاں سے ڈھگائب ہوئی تھی جبکہ اس کے بھاگ کے جانے پہ اس ماما نے ناغواری سے اس کی پشکو دیکھا اور خود بھی وہاں سے نکل تھا اپنے روم کے طرف بڑھا کے اس سے بھی پولیس سٹیشن جانے کے لئے تیار ہونا تھا میں اپنی چیزیں کسی کے شادشیر نہیں کرتا جیسے میں تو اس کے ساتھ اس کی چیزیں شرک کرنے کے لئے مری جا رہی ہوں اوپر اپنے پوشن میں آتے حالے نے اس کی نکل اتاتے کہا اور ساتھ ہی اپنا سرجٹ کا تھا یہ کیا اکیلے اکیلے بڑھ بڑھا رہی ہو رہی لبیکم کی آواز پہ اس نے اپنی دیاں سے نکلتے ادھر ادھر دیکھا تو وہ سامنے ہی کھڑے کھڑے تیرونوں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ شاید دنیچے کچھن میں جا رہی تھی ناشتے کی تیاری کے لئے اور سیڑیوں پہ ہی ان کا اپنی بیٹی سے انٹاکرہ ہوا تھا اسے چھوڑے میں آپ کو بتا رہی ہوں میں انکریب آپ کی لڑھلے نکچڑے پتی جے کی شکایتہ ہی جان یعنی ان کی اممہ حضور کو لگانے والی ہوں اپنے دونوں ہاتھ پیلوں پہ جماتے اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے کہا تھا تم اسے چھوڑو وہ انتائی سلجہ ہو اور اچھا بچہ ہے تم خود جی پہ کوئی توجہ دو اتنی بڑی ہوگی ہی اور ابھی تک بات کرنے کی تمیز نہیں آئی تمہیں ان کی باتیں آلے کا موہ سارے کا سارا کھل گیا تھا ماما کبھی کبھی تو میں سوچتے ہوں میں آپ کی سکی اولاد ہوں ہوئی ہی نہیں آپ کہیں سے اٹھا کے لائے ہیں مجھے اس ماما کو اس نے اپنی ذات کے لئے آواز اٹھائی تھی خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہمارا ٹیس اتنا بھی برا نہیں ہے اگر اٹھا کے لائے نہ ہوتا تو کوئی تمیزدار اور فرم ابردار لے کے آتے نہ کہ تمہیں ان لاتے ان کی بات پہ اس کا موہ سوچتے ہوئے کھل گیا تھا جبکہ ان سے تھوڑی دور بیٹھے سیف صاحب کا کہکہ گونجا تھا جس پہ اس کا خون مزید جلا تھا بابا اس نے متجاجن انہیں پکارا تو وہ مسکرات زبط کرتے موہ پہ انگلی رکھ گئے تھے اور ایلا بیگا بھی اس سے گورتے نیچے چلی گئے ہی تھی حالے بھی اپنی تازہ تازہ ہوئی یہ زیادہ افسائی پہ پہ اچھے ٹکتے اپنی روم کی طرف بڑھ گئی تھی اس کے انداز پہ سیف صاحب نے مسکراتے ہوئی نفی میں سر لیا اور دوبارہ اپنی اخبار کی طرف متوجہ ہو گئی تھی سمامہ نہادوں کے تیار ہو کے فلس جنو فارمی ناشٹر کی ٹیبل پہ آیا تو گھر کی دونوں خواتی رہیلا بیگم اور اسبت بیگم نے دل کی دل میں ماشاء اللہ کہا تھا سمامہ ٹیبل پہ آتے سب سے پہلے اسمت بیگم اسمت بیگم کے سامنے چکا تو انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ کرتے دعاوں سے نوازہ تھا پھر یہی عمل اس نے رہیلا بیگم اور سب کے آگے دھرایا تھا رہیلا بیگم تو اس کے وارے نیارے جا رہی تھی ساتھ ہی انہوں نے ایک جتاتی نگاہ اپنی سبزادی پہ ڈیالی تھی جو مو کے زبے بگاڑ کے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور اپنی ماں کی جتاتی نظروں پہ اسے آگی لگی ہی تھی اس نے ایک خونقور نظر سامہ بیٹا لی جو اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ رہا تھا گھننا مصنا کہیں کا اسے دیکھتے وہ بڑھڑائی اور سر جھڑکتے ناشتے کی طرف متوجہ ہو ہی کہ وہ اس سے زیادہ کسی کو اپنے سر پہ سوا نہیں رکھ سکتی تھی سمامہ بیٹا آج مجھے دکان کے لیے ضروری کام سے کہیں جانا ہے تو میں ناشتے کے بعد وہی کے لیے نہیں کر رہا ہوں تم آج ہی حالے کو اس کی جنورسٹی چھوڑ دوگے سیف صاحب کی بات پہ جا خانس مامہ نے سار اٹھا کے اسے انہیں دیکھا تھا وہی آلے کا نوالہ اس کے حالے میں پسا اسے زبردستی کھانسی کا دھورہ پڑا تھا چونکہ اس کے بالکل سامنے والی کرسی پہ اس مامہ بیٹھا ہوا تھا اور جوس کا اگل جگ بھی اتفاقا اس کے سامنے ہی پڑا ہوا تھا اس نے جلدی سے جگ میں سے جوس گلاس میں ڈال کے گلاس جلدی سے حالے کی طرف بڑھایا تھا جسے پکڑتے اس نیتیزی سے دو تین شپ لیے جسے نوالہ ہرک سے نیچے اترا اور کھانسی کا دورہ تھما تھا اتنی سی دیر میں حالے کی رنگ سر پڑ چکی تھی اور آنکھوں سے آنسون نکل آئی تھی تم ٹھیک ہو پوچھنے والی اسمیت بیگم تھی حالے نے ایک نظر سب کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر آیا تو ان سب نے ان سب نے سکون بری سانس خارج کی تھی اب آرام سیکھانا کوئی پیچھے نہیں لگا ہوا ریلہ بیگم نے اسے تنبیہ کرنا ضروری سمجھا تو اس نے بس مو بوس ہو رہا تھا ہاں تو میں تم سے کچھ پوک کہہ رہا تھا سماما حالے کی طرف سے تسلی کرتے سیف صاحب دوبارہ سماما کی طرف متوجہ ہوئے تھے جی چچا جان آپ کا حکم سر آنکھوں پہ کوئی مسئلہ نہیں میں چھوڑ دوں گا حالے کو یونیورسٹری سماما کی جوابیں سیف صاحب نے محبت پرے نظروں سے اسے دیکھا تھا بابا میں پانٹ سے چلی جاؤں گی نا حالے ہولے سے من ملائی تو اس ماما ایک سپار نظر اس پر ڈالتے دوبارہ اپنے ناشتے میں مگن ہو گیا تھا کوئی ضرورت نہیں پانٹ سے جانے کی اس ماما نے کہا تو ہے وہ تمہیں چھوڑ دیکھا یونیورسٹری سیف صاحب کی بجائے ریلہ بیگم کی طرف سے سخت جواب آیا تو اس نے شک کی نظروں سے انہیں دیکھا تھا اور بیٹا تم سے ایک اور درخواست بھی کرنی تھی تم شام کو ڈیوٹی سے واپس آ کر کچھ وقت نکال کے اس نالائک کو بھی پڑھا دیا کرو ہر سمسٹر میں مرمر کے پاس ہوئی ہے تم پڑھا دو گے تو شاید اس کا بھی اچھے جی پی لے ہی آئے رہی ریلہ بیگم کے نے شوشے پہ حالے نے پورا موں کھول کے اپنی ماں کو دیکھا تھا اب تو اسے پکا جکین ہو گیا تھا کہ اس کی ماں اسے کہیں سے اٹھا کے لائی تھی جی چچی جان پڑھا دوں گا ان کی باتوں سے انکال کرنا تو گویا اس نے سیکھئے ہی نہیں تھا اور حالی تو بات سے بے بسیر سے اپنی گردن کے شکنجہ مضبوط ہوتے دیکھ رہی تھی اگر تم ناشتہ کر چکی ہو تو باہر آج ہو میں گاڑی میں بھیٹ کر رہا ہوں اپنا ناشتہ ختم کرتے اس نے لیپکن سے مو ساف کرتے اسے حکم دیا تھا ان سب کو اللہ حافظ کہتے وہاں سے چلا گیا تھا اس کے جاتے ہی حالے بھی مرمرے قدموں سے اپنے پوزشن میں گئی اور کچھ ہی دیر میں بیک سمیتھ واپس آئی تھی وہ باہر آئی تو سمامہ گاڑی گیر سے نکالے اسی کا انتظار کر رہا تھا حالے کے بیٹھتے ہی سمامہ نے گاڑی دوڑائی تھی سارے سفر کے دوران گاڑی میں خاموشی چھائی رہی تھی سمامہ سنجید کے سے ڈرائیو کرتا رہا اور حالے بلکل دروازے کے ساتھ آئی تلکورسی کا بیٹھ کرتی رہی تھی یونیک کے سامنے گاڑی روکتے اس سے لگا زندان سے زندان سے رہائی ملنے لگی ہے رات آٹھ بچے مکس سمیتھ نیچے والی پوزشن میں موجود ہو آٹھ کا مطلب آٹھ ہی ہونے چاہے مجھے وقت کی پابندی نہ کرنے والے لوگ نہ پسند ہیں امید ہے تم سمجھ گئی ہوگی گاڑی سے نکلنے سے پہلے اس کے کانوں سے سمامہ کی آواز ٹکھ رہی اس نے فبہ برداری سے سارے لیا اور زندی سے گاڑی سے اتر گئی تھی اس کے اترتے ہی سمامہ گاڑی بگا کے لے گیا تھا سڑو سڑو اکڑو کریلا اس کی گاڑی کو گھرتے حالے نے امیشہ کی طرح اس کو لقباد سے نوازا اور یونیکہ گیٹ کراس کر گئی رہیلا بیگم کے جاری کردہ فرمان کی وجہ سے حالے کا موٹ سارا دن آف ہی رہا تھا چھٹی کے بعد اسے سیف صاحب ہی پھیک کرنے آئے تھے مگر پھر پھر اس کا موہ سوجا ہی رہا تھا سیف صاحب کی ہر بات کا جواب اس نے صرف ہوں ہاں میں ہی دیا تھا گھر آتے ہی وہ ستا اپنے پوشن میں گئی تھی کمرے میں بوجھتے ہی پیچھے دروازہ دوردار طریقے سے بند کیا تھا کہ اس کی آواز پوری کر میں گنجی تھی بگڑے موٹ کے ساتھ اس نے بیک بیٹ پہ پھینکا اور خود بھی اوندے موہ بیٹ پہ دیر ہو گئی تھی اسے یون لیٹے توڑی ہی دیر گزری تھی کہ رہیلہ بیگم کھانے کی ٹریل یہ اس کے کمرے میں داخل ہو تھی مگر اسے بیک سمیت بے ترتیب سے بیٹ پہ لیٹے دیکھ کے ان کا پارہائی ہوا تھا حالی نور تم نے کب بڑا ہونا ہے بائیس کی تم ہو چکی ہو ابھی تک تمہارا بچنا ہی ختم نہیں ہو رہا رہیلہ بیگم نے دان پچھتے ہوئے کہا اور کھانے کی ٹریل سٹڈی ٹیبل پہ رکھی تھی عمومن تو حالیں خود کچن میں آ کر کھانا کھاتی تھی مگر آج رہیلہ بیگم خود کھانا لے کے آئی تھی اس کے لئے ان دونوں کی اپس کے تعلقات سے وہ واقف تھی اور یہ بھی جانتے تھی حالی زیت میں نہیں جائے گی پر نباس اسے حرام کرنے آئی تھی مگر اس کی بہتر طیب دی دے کہ ان کا دماغ آٹ آف کنٹرول ہوا تھا اور جو آپ سر کی ماں ہو کے مجھ سے سوٹیلی جیسا سلو کرتی ہی وہ اس نے اسی پوزیشن میں روحن سے لہجے میں سوال کیا تھا کیا بکواز کر رہی ہو رہی لہ بیگم نے اسے گھوری سے نوازا تھا ہاں تو اور کیا سب جانتے بوچھتے آپ مجھے آدم غور کے چنگل میں اکیلا چھوڑ رہی ہیں طرف کے سیدھے ہوتے وہ بولی تھی زیادہ فالتو بولنے کے ضرورت نہیں اٹھو اور کھانا کھالو میں ماں ہوں تمہاری کو دشمن نہیں جو بھی کرتی ہوں تمہاری بولائی کے لیے کرتی ہوں سٹڈی ٹیبل سے کھانے کی ٹری اٹھا کے اس کے سامنے رکھتے ہیں انہوں نے اپنی بات مکمل کی تھی نہیں کھانا مجھے اور نہ ہی آپ کے لارڈ صاحب سے پڑھنا ہے اس کی ہٹ درمی پہ رہی لہ بیگم نے چند سانے اس کو دیکھا اور پھر اس کے سامنے سے ٹری اٹھا لی تھی نہیں کھانا تو مرضی تمہاری اور جہاں تک پڑھنے کی بات ہے تو وہ تم جانو اور تمہارا اور سمامہ میں نے بس اسے کہنا تھا کہ آگے تمہارا تمہیں پڑھانا اس کے ذمہ داری اور میں جانتی ہوں وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں بانا خوب جانتا ہے رہی لہ بیگم نے اتنا سے کہا اور ٹریس میں کمرے سے نکل گئی تھی پیشے آہلے نے موں کھول کے بند دروازے کو دیکھا تھا میری کوئی ویلیو ہی نہیں آج تو مجھے پکا یقین ہو گیا میں ان کی سگی بیٹی ہی نہیں ہوں بے بسی سے ہاتھ بیٹ پہ مارا اور دوبارہ تکی پیسہ ٹکتے بیٹ پہ دیر ہو گئی ہی تھی اور اس مامہ کو خود کوپڑھانے سے رکھنے کے لیے مطلب تانے بانے جوٹی رہی اور یوں ہی سوچ سے سوچ سے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ بھی نہ چلا وہ نہ جانے کب تک سوتی رہتی کہ رہی لہ بیگم نے آ کر اسے جنجوڑا اس نے موندی بندی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا اٹھ جائے مارانی صاحبہ کب تک سوچی رہیں گی بس کد ہی نکالتی جا رہی ہو مگر اکل گھٹنوں میں ہی ہے یہ نہیں کہ نیچے آ کر ماں اور تائی کا ہاتھ بٹھو کب تک وہ دونوں پڑیا اکیلی لگی رہیں گی مگر نہیں تو میں تو شرم شوکی نہیں گزری اسے آنکھیں کھولتے دیکھے رہی لہ بیگم نے اسے بے لکت سنائی تھی جسے اس کا دماغ بہت جلد بیدار ہوا تھا اس نے مو بسورتے کچھ کہنا چاہا تھا مگر رہی لہ بیگم کے تیوہ دیکھتے چپ میں ہی افیت جانی تھی مو بسورتے وہ اٹھ کے بیٹھی جمعی لیتے اس کی نظر وال کلاک بھی پڑی اور پھر آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی تھی کیونکہ کھڑی بتا رہے تھے کہ آٹھ بجنے صرف پانچ منٹ رہ گئے ہیں وہ بجری کی رفتار سے بیٹھ سے نہیں اٹھی ہوتی تھی سے کبر کی طرف بڑی تھی ہوتی یار ماما بندہ جگہ ہی دیتا ہے اب وہ کڑوس مجھے چھوڑے کا نہیں آخری بات اس نے سرگوشی میں گئی تھی الٹا چور کو کتوال کو ڈانٹے میں تو میں تین دفعہ جگہ کے جار چکی ہوں لیکن تم تو شاید بانگ پی کے سو رکھی تھی یا پھر سارے زندگی کے نیند آج ہی پوری کرنے کا ارادہ تھا تمہارا اور رہی لہ بیگم بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا تھا مگر پھر حال اس کے پاس سوابی کروائی کا وقت نہیں تھا اس تھی وہ بغیر کوئی جواب دیئے واشنوم میں گوز گئی تھی آتھ مو دھوکے اس نے کپرے چینج کی اور وہ باہر آئی تو رہی لہ بیگم جا چکی تھی اس نے واشنوم سے باہر آتے بادوں میں اُلٹا سی دابرش پھیرتے جلدی سے پیاغ اٹھاتے وہ نیچے باگی تھی اس دوران ٹائم آٹھ سے اوپر ہو گیا تھا مگر جب وہ نیچے آئی تو چھوٹے سی لانچ میں بس اسمت بیگم بیٹھی تھی جنہیں دیکھے اس نے شکر ادا کیا تھا خود تو کوئی ٹائم کی پابندی نہیں اور مجھے سکھا رہی پابندی اس کے غیر موجودی پہ اس نے تنسیہ مسکرات لیے سوچا اور اسمت بیگم کے پاس جا کے بیٹھ گئی جو اس ماما کے کپڑوں کے تیل کپڑوں کو تیل لگا رہی تھی ریلہ بیگم کی کچن میں کھانے کی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی تھی سب آشائد اوپر تھے تائیہ ہمیں ایک بات تو بتائیں بے ایک سامنے ٹیبل پر رکھتے اس نے اسمت بیگم سے کہا تو ان کی سوالی نظریں اس کی طرف پر اٹھتی تھی یہ میں نے بچپن میں آپ کی بیٹے کا کوئی قرض بغیرہ تو نہیں لیا تھا آلے کا سوال ان کے پلے نہ پڑھا تو انہوں نے نہ سمجھے سے اسے دیکھا دیکھے نہ مجھے دیکھے ان کے ماتے کی بل بلوں میں اضافہ ہو جاتا ہے مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سالم نکل چائیں گے چیرے کے ایکسپریشن ایسے دیتے ہیں جیسے کڑوا کریلا بغیر پکائی کھا لیا ہو اس کی باتوں پر اسمت بیگم کے چیرے میں نرم سے مسکرات آئی تھی نہیں بیٹا اس کی طبیت کا حصہ ہے یہ تقریبا سبی کے ساتھ ہی وہ سنجیدہ ہی رہتا ہے اسمت بیگم نے ازلی نرم لہجے میں اسے چمجھا جس پہ اس نے بس مو بسو رہا تھا اچھا چھو یہ کپڑے سے ماما کے کمنے میں راکھا میں ذرا رہیلا کو دیکھ لوں اسمت بیگم کے کنے پر ہالے نے آنکھیں بڑھے کر کے انہیں دیکھا تھا میں چھو اس نے اپنی اگلی اپنی طرف کو اشارہ کرتے ہوئے ان کے سے پوچھا تھا ہاں تم مقتصار سا جواب دے کے وہ اس کی سنے بغیر کی چند میں چلی گئی ہی تھی اور وہ بھی بسے سے ان کی پوچھ دیکھتی رہ گئی ہی تھی کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد حالیں جل تو جلال تو کپٹ کرتے وہ اس ماما کے کپڑے اٹھا کے ان کے کمرے کی طرف بڑی تھی کمرے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے اس نے الکی سے دستک دی تھی مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے آہستگی سے دروازہ کور کے پہلے اثر اندر کسایا اور پورے کمرے میں نظر دڑھائی تو وہ کہیں نظر نہ آیا جس پہ وہ خدا کا شکر ادا کرتے کمرے میں داخل ہوئی اور بغیر وقت آیا کہ اس نے کبر کولی جہاں ایک طرف اس کے اس طرح شدہ کپڑے ہنگ ہوئے تھے دوسری طرف اس نے تیہ کی ہوئے کپڑے رکھنے تھے اس نے جلدی سے ایک سائٹ پہ کپڑے رکھے تھے تم جہاں کیا کر رہی ہو سماما کے ساتھ اور سپارٹ لہجے پہ اس کے علماری کے پٹ بند کرتے ہارڈ ڈیلے پڑے تھے وہ تائی امی نے آپ کے کپڑے رکھنے کا کہا تھا بس وہ ہی رکھنے آئی تھی بغیر پلٹے ہی حالیں چواب دیا تھا تو تمیز بھی کسی چٹیہ کا نام ہے اتنا تو پتہ ہی ہوگا کہ کسی کے کمرے میں داخل ان سے پہلے ناکیا جاتا ہے اس بات پہ وہ غصے سے بالکان کھاتے اس کی طرف موڑی تھی میں ناکیا تھا اب آپ کو نہیں سنائے دیا تو میرا کیا قصور اس کے لہجے میں ہل کسی خف کی دھرائی تھی اوکے تو کسی کے کبرٹ میں بغیر جاتے گوشنے کا مطلب تم صوفے پہ بیٹ پہ رکھ کے چلی جاتی سمامہ کی باتوں سے اس کا پارہ ہو اور مزید آئی ہوتا جا رہا تھا اس نے اس سے بڑی ایک نگاہ سمامہ بھی ڈالی اور بغیر کچھ کہی وہ دروازے کی طرف میں بڑی تھی اور جاتے ہوئی دروازہ زوردار آواز سے بند کر کے گئی تھی حالے کی یہ عرقت اسے اس کے لئے ناگواری کا باعث بنی تھی جس پہ مشکل قابو پاتے وہ بالوں میں بریش کر کے لانچ میں آیا تھا جہاں وہ پھولے مو کے ساتھ بکس کھولے بیٹھی تھی بکس کھولے بیٹھی تھی میں نے آٹھ بجے کا گاہ تھا پھر آٹھ سے ٹائم اوپر کیسے ہوا اس کے سامنے ٹیبل کی دوسری سائٹے نیچے بیٹھتے اس نے تھنڈے تھار لہجے میں استفار کیا تھا اس کے پوچھنے بھی حالے نے جٹکے سے سر اٹھا کے اسے دیکھا غصہ اور خف کی بڑے لہجے میں اڑنچو ہوئے اور ساتھ ہی سوچ کے درکلے کے وہ تو لانچ میں تھا ہی نہیں تو اس سے کیسے پتہ چلا کہ وہ لیٹ آئی تھی میں ٹائم پہ آئی تھی آپ خوش یہاں موجود نہیں تھے خود کو مضبوط نہ دیتائی کا گزارہ کیا تھا میں تمہارے نصار میں دس منٹ بیٹھنے کے بعد اپنے روح میں فریش ہونے گیا تھا اس کی سن کے حالے کچھ لمحوں کے لیے چھپکی چھپ رہ گئی تھی مگر پھر کچھ بولنا چاہا میں مزید کوئی جوٹ بہت سننے کا مطمئن نہیں ہو سکتا آج پہلا دن تھا اس لیے رائعہ مل سک رہی ہے آئندہ بلکل ایسا نہیں ہوگا اب بکس نکالو اور جو جو سمجھ نہیں آتا وہ مارک کرو آج آج بس مارک کرنے گی کل باقاعدہ سمجھانا شروع کروں گا اسے موں کھولے دیکھ کے سماما نے اسے ٹوک دیا تھا کھڑو اس کے ہنکا حالے ہولے سے بڑھوڑائی تھی کچھ خاتھوں نے سماما نے وہے اچھکائی تھی نہیں نہیں میں تو کہہ رہی تھی میں بس مار کرنے لگی ہوں جلدی جلدی بولتے وہ کتاب پہ جھک گئی تھی اور سماما اس کے جھکے سر کو دیکھنے کے بعد اس کے دوسری بکس اٹھا کے انہیں دیکھنے لگا تھا آپ کو نہیں لگتا اب ہمیں حالے کے بارے میں کچھ سوچنا چاہئے کھانے اور چاہئے کے دور کے بعد اس سب نے کچھ تیوی دیکھا اور پھر سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے سیف صاحب آتے ہی آج کے دن کے سب اس سب کتاب میں لگی ہی تھی جبکہ رہی لا بیکم بیٹ کراؤن کے ساتھ ٹک لگائے حالے کے بارے میں سوچنے میں مصروف ہو گئی تھی اور پھر اچانے کے سیف صاحب کو مخاطب کرتے یہ سوال پوچھا تھا جس پہ سیف صاحب نے رسیدوں سے نظریں اٹھا کے انہیں دیکھا تھا مطلب کیا سوچنا ہے اگر ایک نظر انہیں دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے اس کی شادی کے بارے میں اور کس بارے میں سیف صاحب کی بیٹ سیف صاحب کی توجہ نہ دینے پہ وہ جی بھر کے بردہ ہوئی تھی اتنی جلبی کیا ہے ابھی تو وہ پانٹ رکی ہے رسیدوں کو لٹ پلٹ کے دیکھتے انہوں نے بات ہوا میں اڑائی تھی ابھی سے کوشش شروع کریں گے تو ہی اس کی پڑائی مکمل ہوتے کچھ ہوگا اپنی بیٹی کے لچنوں سے آپ بھی تو واقف ہیں کیا مطلب ہے اس بات کا اب کی ایک دفعہ سیف صاحب نے ان کی طرف دیکھتے سخت لہجے میں پوچھا تو رائیلہ بیکم کے اپنے الفاظ کا احساس ہوا تھا میرے مطلب ہے آپ جانتے تو ہی اس کا مزاج لبالی سا ہے کسی بات کو سری سے سنجدہ لیتی ہی نہیں اور نہ ہی اس کا کچن کے کاموں کی طرف اس کا کوئی دیان ہے ایسے رشتوں نہیں ملتے بس لوگ یہ باتیں بتاتے ہیں رائیلہ بیکم نے ہر بڑھاتے اپنی بات کی وضاعت کی تھی تو ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی فضول باتیں سننے کی ہماری کرمی لڑکا موجود تو ہے رائیلہ بیکم کی وضاعتیں انہوں نے واضح اپنی خواہش اعظار کیا تھا جس پہ رائیلہ بیکم کو خوش بھی ہوئی کیونکہ ان کی اپنی ہی یہی خواہش تھی مگر ساتھ ہی تشویش کا شکار بھی ہوئی تھی یہ خواہش میری بھی ہے مگر ہم اپنی بیٹی پہ بیٹی ان پہ متصلت تو نہیں کر سکتے نہ بابی نے کبھی اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کی انہوں نے اپنا خادشہ صاحب صاحب کے سامنے رکھا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے تھے بابی نے نہیں کی تو کیا ہوا اس ماما ماشاءاللہ بہت فرماندار بچہ ہے میرے ایک دفعہ کہنے کی تیر وہ بغیر کوئی دوسری بات کہیں جڑ سے ہانکا دے گا صاحب صاحب کے لیجے میں تفکر اور مان بوڑ رہا تھا وہ بھی جانتی ہوں مگر اس طرح تو وہ یہ سمجھے گا کہ چچے اپنے کی احسانات کا بدلہ جھون لے رہے ہیں آپ جانتے تو ہیں بائی صاحب کی وفات کے بعد سے وہ کتنا احساس ہو گیا ہے ریلا بیکم نے ایک اور پہلو ان کے سامنے رکھا تو وہ سوچ میں بڑ گئے تھے اچھا چلو ایک دفعہ کسی بہانے بابی سے بات کرنے کی کوشش کرنا اور دیکھنا وہ کیا خیالات رکھتی ہیں پھر اسی کے مطابق کسلا کریں گے باقی جو ہم صاحب کے حق میں بہتر ہوا اللہ وہی کرے گا صاحب صاحب کی بات ریلا بیکم کی دل کو بھی لگی تھی وہ بیٹی والی تھی خود کو اور اپنی بیٹی کو بے مول نہیں کر سکتی تھی اس لئے انہیں صاحب صاحب کے خیالات اچھے لگے تھی اور انہوں نے بہت کچھ سوچ بھی لیا تھا اور اس سوچ پر عمل درامت کرنے کا آرادہ ان کا کل ہی تھا دو تین دن ایسے ہی گزر گئے ریلا بیکم بس موکے کی تلاش میں رہی موکے تو انہیں بہت ملے موکے تو انہیں بہت ملے تھے مگر اسمت بیکم سے کچھ کہنے کی عمت نہیں جٹا پا رہی تھی نان سننے کا ڈر انہیں کچھ بورنے نہیں دے رہا تھا مگر بات تو شروع کرنے ہی تھی ابھی بھی دوبیر کا کھانا بنا کے دونوں خواتین لاؤنچ میں بیٹی ہوئی تھی ہالے یونیورسٹری سماما پولیس ٹیشن اور سیف صاحب دکان پہ دکان پہ تھی یہ موقع ریلا بیکم کو بہتر لگا تو انہوں نے بات کرنے کی ٹھانی دی پاپی میں سوچ رہی تھی کسی رشتے والی کو ہالے کے لیے رشتہ رونی کا کہوں باتوں ہی باتوں میں انہوں نے کہا اور ساتھ ہی ایکان اکھیوں سے ان کے تاثرات بھی جانچے تھے انہوں نے چونکے انہیں دیکھا تھا اتنی بھی کیا جلدی ہے ریلا ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے انہوں نے بھی لگ بھگ سیف صاحب کی بات کو دورایا تھا لیکن ہاں لیکن بھابی آپ یہ تو جان دیکھیں آج کل اچھے رشتے ملنا کتنے مشکل ہیں ابھی سے تلاشنا شروع کریں گے تو ہی کوئی بات بنے گی اور حالے کو بھی تو آپ جانتی ہیں نا وہ کس مزاج گئے اس کی ماں ہونے کے ناتے اس کے مستقبل کے لیے فکر ماند ہو ریلا بیکم کی لہج میں فکر اور فکر تشویش تھی اچھا چلو جیسے تمہیں بہتر لگے ویسے ہی ویسے ہی کرو اسمت بیکم کی بات نے ریلا بیکم موجود کیا تھا مگر جلدی خود کو سنبالتے انہیں نے بات ہی بدل دی تھی پھر اس کے بعد سارا دن ریلا بیکم بجی بجی ہی رہی تھی فرم ہاں حالے کو بھی جار دیا تھا وہ حق کا بھق بس انہیں دیکھتی ہی رہی تھی ماما سے پڑھنے کی وجہ سے وہ کمرہ بند کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی اس لئے بس صبر کے گونٹ بڑھ کے رہ گئی تھی رات کو سونے سے پہلے ریلا بیکم نے ساری بات سیف صاحب کے گھسو احسار کی تھی ان کے چیرے پر بھی فکر کی پرچھائیں لے رہی تھی تم خام خواب رشان ہو رہی ہو شاید وہ اس ماما سے پہلے بات کرنا چاہ رہی ہوں سیف صاحب نے ان سے زیادہ خود کو تسندی دی تھی اب ایسی بھی بات نہیں ہے سیف اگر انہوں نے اگر انہوں نے حالے کو اس ماما کے لئے سوچا ہوتا تو وہ کوئی اشارہ دیتی مگر انہوں نے جیسے تمہاری مسجد کہہ کے بعد ختم کر دی آپ جو کہہ رہی ہیں وہ خود کو جھوٹی تسلی دینے والی ہی بات ہے رہی لہ بیکم کی بار میں دھم تھا اس لئے سیف صاحب بھی بس گہری سانس بار کے رہ گئی تھے اچھا چلو پھر جیسے تمہارے تمہیں بہتر لگے وہ کر لو سیف صاحب جب سب کچھ ان کے ذمہ کرتے کروٹ بدلتے آنکھ موت گئے تھے اور رہی لہ بیکم بھی مختلف تانے بانے بلنے میں مصروف ہو گئی تھے عبد الرحمن صاحب اور سیف صاحب دو ہی بھائی تھے والدین آیاد نہیں تھے دونوں اپنی دونوں اپنی زندگی میں ہی دونوں کی شادی کر گئے تھے عبد الرحمن صاحب کی اپنی پھپی عزاد اسمت بیگم سے شادی ہوئی تھی اور سیف صاحب کی خالہ زادے رہی لہ بیگم سے دونوں کی شادیاں آگے پیچھے ہی ہوئی تھی سیف صاحب کی اپنی کپڑوں کی دکان تھی جبکہ عبد الرحمن صاحب فیکٹری میں مشین اپریٹر تھے اسمت بیگم کو شادی کے سال بعد ہی اللہ نے اسمامہ سے نوازی آتا مگر رہی لہ بیگم اور سیف صاحب کو شادی کے چھ سال بعد اللہ نے حالے سے نوازا تھا دونوں ہی گھر بھر کے لادلے تھے ڈبل سٹوری گھر کے اوپر والے پوشن میں سیف صاحب اپنی فیمنی سمیز رہتے تھے اور نیچے والے پوشن میں عبد الرحمن صاحب اور ان کی فیمنی رہتی تھی زندگی میں رابی چین ہی چین تھا مگر عبد الرحمن صاحب کی اچانک موت نے سب کو علاقے رکھ دیا تھا ان کی موتیں دل باندھونے کی وجہ سے ہوئی تھی ان کی ناگہانی موت نے سب کو غم کیل پیٹ میں لیا تھا مگر ان کی موتیں کا سب سے زیادہ اثر اسمامہ پہ ہوا تھا وہ ان سے ہاتھ سے زیادہ اٹیج تھا اس لئے ان کی موت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا پہلے پہلے تو کچھ عرصہ اس نے اس بات کا قبول ہی نہیں کیا کہ وہ نہیں رہے ہیں پھر جیسے اس نے ان کی بوتیں قبول کر لیا وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا نہ کسی کے ساتھ بات کرتا اور بعد بعد پہ غصہ کرنا اس کی عادت میں شامل ہو گیا تھا زیادہ تا اسے اسے کے غصے کا نشانہ حالے ہی بنتی تھی اسی بنا پہ وہ اس سے زیادہ دور وہ اس سے جتنا ممکن ہوتا فاصلہ رکھتی تھی عبد الرحمان صاحب کی وفات کے بعد رہیلا بیگم اور صحیح صاحب نے دونوں ماں بیٹے کا ہترا سے خیار رکھنے کی کوشش کی تھی تاکہ ان دونوں کو عبد الرحمان صاحب کی کمی محسوس نہ ہو اس نے بی بی اے کرنے کے بعد ہی سی سی ایس 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 کا امتیان کے لئے کہ اب وہ پولیس میں اپنی سرویس دے رہا تھا اگر صحیح صاحب نے کچھ بہت کچھ کیا تھا تو تو بدلے میں اس ماما کے لئے بھی ان کی ہر بات عرفیں آخر ہوتی تھی جیسے عبد الرحمان صاحب کہتے وہ ویسا ہی کرتا مگر وہ اس کا غصہ کمی نہ کر سکے بعد کے ساتھ ساتھ سنجید کی اور غصہ اس کی ذات کا حصہ بن گئے تھے حالیکو اس ماما سے پڑھتے ہوئے کافی دن کو زر گئے تھے اور اس کی جان سولی پہ لٹکی ہوئی تھی اتنی سخت تھے تو جنی میں پروفیسر نہیں ہوتے تھے جتنا سخت ماما تھا آج بھی وہ معمول کے مطابق بک سمیت نیچے آئی اسی وقت اس میں اسمت صاحب کے اسمت بیگم کے پاس سے اس ماما کے کال آئی تھی کہ ایک کیس کی وجہ سے وہ گھر لیٹ آئی کا یہ سنتے ہی حالے کی تو ہویا عید ہو گئی ہی تھی کم از کم ایک دن تو اس جلا سے جان چھوٹی تھی اسی خوشی میں اس نے مووی دیکھنے کا پلان بنایا تھا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی لیپ ٹاپ سمیت اپنے دیکھے گئی چائے بس بن ہی گئی تھی جب اسے ماما کی گاڑی کا ہارنس نہ دیا اس نے جلدی سے چائے چھان کے کپ میں ڈیلی اور کپ سمیت ایزی سے وہاں سے خائب ہونا چاہا تھا سنو ابھی وہ سینوں کے پاس ہی پوچھ گئی تھی کہ اس کی باری گمبیر آواز سن کے وہ ہی گھڑے کی کھڑی رہ گئی تھی دیل ہی دیل میں اپنی اس ٹائم چائے پینے کی فائش پہ خود کو جی بھر کے کوسا تھا جی اس کے ہلکے مری مری آواز نکلی تھی مجھے بھوک لگی ہے کچھ کانے کو دو اسے کہہ کے خود کچھ میں داخل ہوا اور پھر فریزر کی طرف بڑھا تھا وہاں سے پانی کی بوتل نکالی اور سٹینٹ سے گلاس لے کر وہ ہی پڑے دائننگ ٹیبل کی ایک اور سی پھینچ کے بیٹھ گیا تھا جبکہ دوسری طرف اس کی فرمایت سن کے اس کی سانس ہلک میں اٹک گئی تھی اور مری مری قطبوں سے وہ اس کے پیچھے کچھن میں داخل ہوئی اور فریزر سے سالنگ کا ٹنگا نکالا اسے اون میں رکھتے ٹائم سٹ کیا تھا سالنگ تو وہ پہلے کا بنا کھا لیتا تھا مگر فلکے اس سے تازہ تازہ ہی چاہیے ہوتے تھے اور وہ اسی بات کو لے کا الکان ہو رہی تھی کہ اس جیسی فگر لڑکی جیسے جسے بس چائے بنانی آتی تھی وہ تازہ کھل کے کیسے بنائے گی اس نے اگران اکھیوں سے اس کڑوز کو دیکھا جو کرسی کے ساتھ ایک لگائے بیٹھا موبائل تھی مجھے اس کا رہا تھا اسے موبائل میں مصروف دے کر اس نے جلدی سے سالنگ پیلیٹ میں نکالا تھا اس کا ارادہ اس کڑوز کے سامنے سر اٹھانے سے پہلے کھانا اس کے سامنے رکھ کے وہاں سے کسکنے کا تھا میں تازہ روٹے کاؤں گا اس کی بات سن کے آٹ پارٹ میں آٹ پارٹ اٹھاتی وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی اور ڈٹے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا جہاں وہ سنجھلی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کے متوجہ ہونے پہ اس نے دوبارہ اپنی نکاہی موبائل پہ جمع لی تھی اس کی بات سن کے اس نے ٹھوک نکلتے فریز سے آٹا والا باؤل نکالا تھا اور چولے پہ توارک نکلتے گیس آن کی اس کے بعد باؤل سے آٹا لیتے الٹا ستہ پیڑا بنا ہی لیا تھا اس سے اگلا کام اس سے بھیلنے کا تھا آٹا فریز میں پڑا تھا فریزر میں پڑا تھا اس کی وجہ سے لیے وہ تھنڈا ہونے کی وجہ سختہ اور اس سے روٹی بیلی ہی نہیں جا رہی تھی روٹی بیلتے وہ رین سے ہو گئی ہی تھی کاش ماما کی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہ نکالتی آج دین تو نہ دیکھنا پڑ تھا اس کڑو اس نے روٹی دیکھتے ہیں دیکھنے بعد جن نظروں سے مجھے دیکھنا ہے بس وہ مجھے اوپر نچ پوچانے کے لیے کافی ہوں گی روٹی بیلتے ہوئے وہ پل کی حواظ میں بڑھ بڑھائی تھی پھر جیسے تیسے کرتے وہ تو تین روٹیاں بنانے میں کمجاب ہوگی کہ ہی تھی مگر ان کو دیکھنے کے بعد شرمیتگی کے مارے اس کا دہاڑ دہاڑے مار مار کے رونے کا دل کا رہا تھا روٹی گول ہونے کی بجائے تین کونوں والے تھی اچھی طرح وہ نہ بیلنے کی وجہ سے سائز میں بلکل چھوٹے اور کناروں اور درمیان سے بہت موٹی تھی مگر جلدی اپنی شرمیتگی پہ دو حرف بیجتے اس نے روٹیاں آٹھ پارٹ میں رکھی اور ہارٹ پارٹ بند کرتے اسے سالنس میں ٹیبل پہ اس کے سامنے رکھتے اس نے وہاں سے باہنے کو تھی روکو مجھے چائے بھی بنا کر دو میں کھانے کے بعد چائے لازمی پیتا ہوں اس کے ارادے پہ پانی پیرتے اس نے اسے حکم سنایا تھا ایک لمحے کو اس کی درکنیں سس پڑی تھی اور اگلی اور گلی کی ملٹی اوبرکرد مدھوم ہوئی تھی ایسے حکم چلا رہا ہے جیسے میں اس کی ملازمہ ہو جا اللہ کسی طرح اس جلال سے بچا لیں اسے سے شروع کی گئی بات تاں تک پہنچے تک بے بسی میں ٹل گئی تھی واپس مڈتے اس نے آنکھیں بند کر کے گرہ سانس بڑا اور قدم کاؤنٹر کی طرح بڑھائی تھے اور ریدہ اپنے لئے بنائی گئی چائے اسے دینے کا تھا ساتھ ساتھ دل میں کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کیا تھا کیا ہے یہ کیا ہے اس نے ابھی روٹی اس نے ابھی نائن ہی بولا تھا کہ اس کے غصے سے برپور آواز گونجی تھی اس نے ملک کے دیکھا تو وہ روٹی ہاتھ میں پکڑے خسا غصے سے اسے گو رہا تھا روٹی ہے اس نے معصومے سے جواب دیا تھا اسے روٹی کہتے ہیں اس کا بس نہیں چڑھ رہا تھا سامنے کھڑی اس میں ڈیٹ لڑکی کو اٹھا کے کہیں پھینکتے جو اپنے بنائے گئے شاکار کو روٹی کا نام دے رہی ہے اشرا مانشے تمہیں جنورسٹی میں پہنچ گئی ہو تم اور ابھی تک تمہیں روٹی بنانے نہیں آتی زدگی میں آگے کیا کرو گی تم کھاؤں اسے اب تم ہی اسے پکار تھا اس پہ ایک سخت نظر ڈال کے وہ کچن سے نکل گیا تھا کیونکہ بھوک تو اس کے شاکار شاکار کو دیکھ کے ہی مر کے ہی تھی اس کے جاتے اس نے ایک کری سانس مری تھی وہ چبر پہ ڈیڑھ ہو گئی تھی آج تو وہ سستے میں ہی چھوڑ گیا تھا اگر اتنے ہی نقرے کرنے تھے تو لارڈ صاحب خود ہی بنا لیتے میرا ہمیں وقت برباد کے چاہے بھی تھنڈی ہوئی میری اور کچھ دیر پار خوف کے کچھ دیر پار خوف کے ساتھ سے نکلتے ہیں وہ بابلائی تھی وہ سالہ اٹھا کے فریز میں رکھا آٹھ پارٹ کا کاؤنٹر پہ رکھا چاہے اور دوبارہ گرم رہیلا بیگم نے حالے کو بتائی بغیر رشتے والی کو رشتہ ڈوننے کا کہہ دیا تھا اور کچھ ہی طرح میں رشتے والی نے گرین سنگنل بھی دے دیا تھا رہیلا بیگم نے صاحب صاحب اور اسمت بیگم سے مشورہ کرنے کے بعد انہیں سندے کو آنے کا بول دیا تھا حالے کو ان سندے والے دین رہیلا بیگم نے رشتے کا بتایا اور تیار ہونے کا کہا تھا جبکہ حالے ایران پر رشان کتنی ہی دیر میں ان کی شکل دیکھتی رہی تھی پھر اس نے رہیلا بیگم کی لاکھ منتے کی مگر انہوں نے اس کی ایک ناس ہونے اور اسے تیار ہونے کا آرڈر دے دیا تھا سیب صاحب بھی صبح ہی صبح دکان پر چلے گئے تھے صبح میں گھر پہ تھا اس کے لئے وہ دکان پر چلے گئے تھے ورنہ انہیں ہی کسی نہ کسی طرح مسکہ لگا کہ اس رشتے کو رکوا سکتے تھی کیونکہ اس کا کہنا تھا جنورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد اس سب کے بارے میں سوچے گی مگر رہیلا بیگم ٹھری ماں انہوں نے اپنی منوا کے ہی چھوڑی تھی رشتے والے تقریباً دس بجے آئے تھے اور اس سے پہلے رہیلا بیگم نے اس کا برین اچھی طرح سے واش کیا تھا اسے اچھی طرح سمجھا تھا کہ مہمانوں کے سامنے کیا بولنا اور کیا نہیں ان کی ساری نصیتوں کو اس نے موں بناتے ہوئی سنا تھا باقی اس کے دماغوں کیا چڑھا جہاں صرف وہی جانتی تھی مہمانوں میں ایک رشتے کروانی والی عورت تھی اور باقی اس کے سارے لڑکے کی ماں اور دو بہنیں تھی رہیلا بیگم اور اسمت بیگم نے ان کا اچھی طرح استقبال کیا تھا ان کے کچھ دیر بیٹھنے کے بعد رہیلا بیگم کے عقم کے مطابق شرم و حیاء کی دیوی پنی حالے چہے لے کے آئی تھی یہ ہے میری بیٹی حالے رہیلا بیگم نے ان عورتوں کو بتایا تو انہوں نے سر سے پیار تک حالے کا جازہ لیا ان کے انداز پر حالے رہیلا بیگم نے دانت پیسے تھے مگر جلدی پھیرے پہ زبردستی کی مسکان سجالی تھی ویسے کرتی کیا ہو تم چائے سر کرنے کے بعد حالے صوفق بیٹھی تو ان کی طرف سے پیرا سوال دا آگا گیا تھا جی پڑتی ہوں بھی بی بی ایک آ رہی ہوں اور انہیں ایک نظر جھائیلا بیگم دیکھتے ہو جواب دیا تھا ویسے اتنا پڑھنے کا کیا فائدہ شادی کے بات پیار کرنی تو گھرداری ہی ہوتی ہے پھر اتنے سال اور پیسے کیوں برباد کرنے ڈڑکی کی ماں کی باتیں حالے ناگوارے سے کچھ کہنا چاہا مگر رہیلا بیگم نے اس کا ہاتھ دباتے اس سے چک کرنے کا کہا تھا چلا پڑھائی تو کار ہیڈ یہ ہی ہو اس کے ساتھ اور کیا کر لیتی ہو مثلا سلائے کڑھائی یا کوکنگ وغیرہ اگلے سوال پر حالے کا پارہ پھر سے ہائی ہوا تھا جی پڑھائی کے علاوہ جی میں اپنی ماما کے ہاتھ کے پکے لزیز پکوان کھا لیتی ہوں جی اور ڈرامے اور موویز دیکھ لیتی ہوں حالے نے آنکھیں تپاتے انہیں انہی کے علاوہ میں ڈل کرنا شروع کیا تھا اس کی اس سے گوھر افشائی پہ رہیلا بیگم نے پریشانی سے ایک دفعہ پھر اس کا ہاتھ دبایا تھا مگر اس نے سرے سے ہی اسے نظر انتاز کیا دیا تھا کیا مطلب تمہیں کھانا بنانے نہیں آتا اگر کچھ آتا ہی نہیں تو تمہاری ماں کو کیا پڑی ہے تمہاری شادی کروانے کی پہلے گرداری تو چھکی لیتی پھر رشتے والی کو کہتی مارا ٹائم تو اتنا خالتوں نہیں کہ پھگوڑ لوگوں کے گھر آ کر ٹائم ضائع کریں لڑکے کے ماں کے اتکہ میں اس لیجے پہ حال سمیتے رہیلا بیگم اور اسوید بیگم کے چیروں پہ سرکی چمکی تھی آپ لوگ اپنی ہاتھ میں رہیں اب جہاں اپنی بہو کی تلاش میں آئی ہی ناکے کام والی کی اس سے پہلے کہ حالیں ان پر تکتی سماما کی سر آواز سے ٹائم گروہ میں گونجی تھے جس پہ سب کی گھردے اس کی ترگمی تھی رہیلا بیگم کی آنکھوں میں نمی دیکھے اس کی غصے کا گرف بڑا تھا سماما کب سے لانچ میں بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا وہ چچا کی غیر موجودگی میں ان لوگوں کا جاتھا لینا چاہتا تھا کہ وہ کیسے لوگ ہیں پہلے تو ان کے عجیب و غریب سوالات پہ اسے رنگی ہوئی تھی مگر ان کی آخری بات پہ اسے شدید تب چڑی تھی اور خود پہ کابو نہ پاتے وہ ڈرائنگ روم میں آنوہ ہوا تھا تم کون ہو لڑکے کی ماں نے بگری تیوروں سے سوال کیا تھا اتنا تو وہ جانتی تھی کہ وہ حالے کا بھائی نہیں ہے کیونکہ رشتے والی نے انہیں بتایا تھا کہ وہ اپنے ماں باگ کی اگلوٹری بیٹی ہے اور لڑکی کے باگ کی اپنی کزاتی کپڑوں کی دکان ہے اسی لالج میں وہ یہاں آئی تھی مگر اپنے مو سے بلکل اپنے مو سے نکلے چند الفاظ کے وجہ سے وہ گیم الٹ چکی تھی میں جو بھی ہوں آپ کو اس بات سے مطلب نہیں ہونا چاہیے آپ یہاں لڑکی دیکھنے آئے ہیں تو اس کی صیرت دیکھیں اس کا اچھال چلنج کیسا ہے یہ دیکھیں وہ آپ سے کیسے بات کرتی ہے یہ دیکھیں باقی چیزیں تو سانوی ہیں سمامہ کے سرد انداز پر ان سب کی زبان تالوں سے چپکی تھی مگر ہم سانوی سیزن پر فوکش کرتے ہیں لڑکی کی صیرت اور کردار کیسا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہمیں اس بات سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ گوری ہے یا کالی ہے اس سے کیا آتا ہے کیا نہیں اس کام کرنے کی کپسٹری کتنی ہے جیسے وہ کوئی لڑکی نہیں کوئی مشینز یا دکان میں رکھی کوئی چیز ہے جسے آپ خرید کے لئے جانا چاہ رہے ہیں وہ پلبہ رکھا تھا لڑکی نے سارے زندگی آپ لوگوں کی ہی خدمت کرنی ہوتی ہے آپ لوگوں کو ہی نیتنے کانے بنا کے کلانے ہوتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے کہ وہ یہ سارے کام سسرار میں جا کر سیکھ لے دنیا کی کس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ لڑکی کو ہر اونٹ اپنے ماں باو کے گھر سے سیکھ کی جانا چاہیے یا وہ سسرار جا کر کچھ سیکھ نہیں سکتی اس ماں باو کے نیک کچھ نکات ان کے سامنے رکھے تھے مگر ان کے چہروں سے ایسا لگ رہا تھا کہ ان پر ان ساری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا تم جو اتنی بڑی تقریقہ رہی ہو اگر تمہارے نزدیک ان سب باتوں کی کوئی امیت نہیں تو تم ہی ان سے شادی کر لیتے نا کیونکہ ہمیں تو اتنا پتا ہے لڑکی کا کوئی بھائی نہیں ہے ان کی بات اس ماں کا کھولتا خون مزید کھولا تھا اگر چاچا جان کہتے تو کار بھی لیتا ہے کم از کم آپ جیسے کمزر لوگ جہاں تو نہ بیٹھے ہوتے ریلا بیگم اور اسمت بیگم نے کچھ ایرانگی سے اس ماں کو دیکھا تھا جبکہ حالیں پورا موں کھول موں اور پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھے دیکھا اور دل کی دل میں سفار کیا تھا میاں اب اپنا برم رکھنے کے لیے لمبی لمبی مت چھوڑو انہوں نے جس لہجے میں کہا وہ اس ماں کو آگ لگا گیا تھا اس نے سیکنڈ میں فون نکالا اور سیف صاحب کا نمہ ملایا تھا ان خواتین اس کے گھر کی خواتین نے بھی تجب سے اسے دیکھا تھا اسلام علیکم چاچا جانب آپ ایک نکاہ خوان اور ایک دو خواہن کے ساتھ جلدی گھر آئیں اس کی غیرمت وقت کو بات پہ سب کی آنکھیں حرانگی سے بڑی تھی جبکہ حالے کا دل کسی انعونی کے تحدی بڑے زور سے دڑکا تھا کیا مطلب کیا کہہ رہی ہو اس ماما مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا وہ دوسری طرف سے سیف صاحب کی حران پر رشانچی آواز آئی تھی مطلب میں آپ کو سمجھا دوں گا بس آپ کو وہ قرآن چوب میں کہہ رہا ہوں ماما انہوں نے کچھ کہنا چاہا تھا آپ کو مجھ پر بروسہ ہے نا ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ بیچ میں بولا تھا ہاں یک لپزی جواب آیا تھا تو بس آپ نے کہا خوان سمیت کر جلدی آئیں انہیں کہہ کے مزید کچھ کہے بغیر اس نکال کار دی اور وہی موجود ایک کرسی کیج کے بیٹھ گیا تھا اس کے تیوت دیکھ کے ان عورتوں نے وہاں سے کسنا چاہا تھا جہاں بیٹھے ہیں وہی بیٹھے رہے اس ماما کی سرد آواز پہ وہ اپنے اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی کچھ ہی دیر میں پریشان سے سیف صاحب نوکہ خوان اور گواہوں سمیت گار آ گئی تھی انہیں لانچ میں بٹھا کے وہ خود ٹرائنگ ٹروم میں آئے تھے جہاں سب بیٹھے تھے ان کے کچھ بھی پوچھنے سے پہلے سماما کی آواز گنجی تھی جو سب کو ساکت کر گئی ہی تھی میں حالے سے نکال کرنا چاہتا ہوں ابھی اور اسی وقت یہ وہ الفاظ تھے جو سیف صاحب وہ رہیلا بیگم کے سینے میں تھنڈ بن کے اُترے تھے جبکہ حالے کے ساتھ پہ کسی بھم کی طرح پٹے تھے اس نے پٹی پٹی آنکھوں سے سماما کو دیکھا تھا وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ میامان اور یہ اچانک نکال جلد ہی خوشکوار حیرت سے نکلے تھے سیف صاحب نے چہرے پہ الجنل یہ سوال کیا تھا جس کے جواب میں اس ماما نے سارا کے ساتھ ان کے کوششوں گزار کیا جس پہ سیف صاحب نے بھی ان خواتین کو سخت نظروں سے دیکھا وہ اپنی جگہ چور پسی بن گئی تھی پھر سیف صاحب نے بنا کسی طرح کے ان کے نکال میں نکال پڑھوایا تھا اس سارے کے ساتھ کے دوران حال جباس سکتے کسی کیفیت میں بیٹھی رہی تھی نکال کے وقت سیف صاحب نے ان کے سر پہ آتا رکھا تو اس نے نظریں اٹھا کے انہیں دیکھا ان کی نگاہوں میں واضح التجاہ دیکھتے اس نے بامشکل تین دفعہ قبول ہے کہا اور دستخط کر دیئے تھے نکال ہوتی ہی ارطرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا بس لیں مو مٹھا کریں اور اگر کہیں رشتہ بنونے چاہیں تو آج کا واقعہ ذہن میں ضرور رکھیں گا ورنہ یہ نہ ہو آپ یوں ہی دوسروں کے نکالوں میں گواہ بنتی رہیں اور آپ کا اپنا بیٹھا کوارہ رہ جائیں اس ماما کیچن سے جا کر کے ایک رلایا تھا اور ان کا بات سامنے رکھتے جس انداز میں کہا وہ اپنی جگہ شرمیدہ ہو کے رہ گئی تھی اور بغیر کے خواہ کو دیکھے وہ ایک کے سیکنڈ میں وہاں سے غائب ہوئی تھی ان کے جاتے کب سے بودھ بنے حالے میں بھی حساکت ہوئی تھی میرا نکال اس کھڑوں سے وہ دیمے سے بڑھ بڑھائی اور ایک طرف کو لڑک گئی سب ارشان اس کے طرف بڑھے جبکہ اس ماما ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد نکاہ خون اور گواہ کو لیے وہاں سے نکل گیا تھا نکاہ خون اور گواہ کو چاہے پلوا کے بیجنے کے بعد اس ماما سیدھا اپنے روح میں آیا تھا اور سے آتے ہی بیٹھ پر سیدھا لیٹ گیا تھا جبکہ پون بیٹھ سے نیچے لٹکا رہے تھے اس ماما نے دونوں آنکھیں بند کرتے اپنے دونوں ہاتھوں سے کنپٹیوں کو لبایا تھا وہ جذباتی بندہ نہیں تھا اور کم سور سمجھ کے کرنے والا تھا جنہیں آج کیسے جذبات کا مظاہرہ کر گیا تھا شاید اپنی ماں جیسے چچی کی آنکھوں میں آنسور ان کی تربیت پر اٹھنے والا سوال وہ برداشت نہیں کر با رہا تھا اور جو فیسطہ کرنے میں اسے عام اعلات میں شاید وقت لگتا ہے آج وہ فیسطہ سیکرڈ میں کر گیا تھا جس لڑکی کو امیشہ ماتے پر بال ڈال کے دیکھا تھا وہ آج اس کی بیوی بن کے بیٹھی تھی یہ بات دماغ میں آتے ہی اس کا دیان آلے کی طرف گیا تھا اور ساتھ ہی اس کا بے ہوش ہونا جار آیا تو اس کے ماتے پر ایک بال پڑا تھا جانتا تھا وہ اس سے بہت ڈرتی ہے اور امیشہ اس سے بھاگنے کی ہی سوچتی رہتی ہے اب اس ماما نے اسے بھی ہینڈل کرنا تھا یہ سب سوچتے ہیں اس کا دل پریشان ہوں گا تھا کچھ دیر ویسے ہی لیٹے لینے کے بعد وہ سابر لینے کے لیے ارادے سے اٹھتا اپنا دماغ فرش کر سکے آلے کو جب سے ہوش آیا تھا وہ بس روئے جا رہی تھی صاحب صاحب تو اسے ہوش آتے دیکھ کے موبائل لے کے وہاں سے نکل گئے تھے تاکہ وہاں موجود ورکرز کو ادائے دے سکے کیونکہ اب ان کا ارادہ واپس دکان جانے کا نہیں تھا جبکہ رہیلا اور اسمت بیگم اسے چپ کروانے میں مصروح تھی حالے بس بھی کرو کونسا گول ظلم کا پہاٹ ہو دیا ہے ہم نے تم پہ اسے چپنا کرتے دیکھ رہیلا بیگم نے ذرا سکتی سے اسے سرجش کی تھی آپ جیسے ظالم ماں میں نے کبھی نہیں دیکھی پہلے مجھے بتائے بے غیرشتے ورگوں کو بلوالیا اور پھر آنان فانو نے کابی کر دیا وہ بھی اس جلاعت سے حالے نیر ہوتے ہوئی ان کے ظلم کے نواعے تو اس کی آخری بات ہے اسمت بیگم کی موجود کی وجہ سے رہیلا بیگم نے اسے گوری سے نوازا تھا تو میرا بچہ تمہیں اسے جلاعت سے انسان بنا لے نانا اب تو شور ہے تمہارا رہیلا بیگم کے کچھ بولنے سے پہلے اسمت بیگم نے کہا ان کے لہجے میں الکیسی شراج کی بھی رمک تھی جس سے محسوس کرتے رہیلا بیگم کے چہرے پہ بھی مسکرات آچم کی تھی جبکہ اس ماما تو اپنا شور سبر کرتے حالے کے آنسوں میں عذاب ہوا تھا یہاں کوئی مجھ سے پیاری نہیں کرتا مجھے شیر کی بار میں پھینک کے خود سارے سارے اتنا سے بیٹھے ہوئے ہیں خالے روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے بھاگنے بھاگتے ہوئے اپنے پوشن میں چلے گئے اس ماما کے ساتھ سارے زندگی گزارنے کا سوچ کے ہی اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا اس کی گورے افشائے پہ رہیلا بیگم نے گبرا کے اسمت بیگم کے دیکھا جو بھی تھا وہ تھی تو اس ماما کی ماں کہیں برا ہی نہ منا جاتی میں نے برا نہیں منایا اور افکر مت کرو رہیلا ایسا ایسا دونوں ہی ٹھیک ہو جائیں کہ رہیلا بیگم کی نظرے میں خود بھی محسوس کرتے ہیں اسمت بیگم نے انہیں تسل دی دی تو وہ زبردستی مسکرائی تھی انہیں اسمت بیگم کا رویہ الجا رہا تھا انہوں نے کبھی حالے کو لے کے کوئی خواہش شائر نہیں کی تھی اس رشتے کا سن کے بھی انہوں نے کوئی حرد عمل شائر نہیں کیا تھا اور اب نکاح کے بعد بھی ان کا رویہ نارمل تھا اور یہ سب باتیں رہیلا بیگم کو جا رہی تھی وہ بھی اچھا کے بھی اسمت بیگم سے پوچھنے ہی پا رہی تھی دوپیر کے کھانے پہ تقریباً سبھی موجود تھے سوائے حالے کے جو نکاح کے بعد سے کمرے میں بند تھی دو تین دفعہ رہیلا بیگم اس کے کمرے میں گئے ہی تھی مگر اس نے تکیے میں ساتھ اس نے تکیے میں ساتھ نکالا اور نہ ہی ان کی کسی بار کا جواب دیا تھا اور پھر وہ اسے کھانے کے بعد بھی بلانے آئی تھی جس پہ اس نے ساتھ نکال کیا دیا تو رہیلا بیگم بھی زیادہ اسرار کرنے کی بجائے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا حالے نہیں آئی کھانے کے لئے اس کی غیر موجود کی پھر سیح صاحب نے رہیلا بیگم سے سوال کیا تھا میں بلانے گئے تھی وہ کہتی ہے وہک نہیں ہے رہیلا بیگم کے جواب پھر سیح صاحب نے ساتھ بس سر لائیا انہوں نے زیادہ کریتنا مناصب نہیں سمجھا تھا وہ بابی میں شرمندہ ہوں اس ماما کے کہنے پہ نکال کروا دیا آپ سے ایک بار نہیں پوچھا نہ میں نے اور نہ اس ماما نے سیح صاحب نے شرمندگی سے سر جکا تھے اسمت بیگم سے کہا تھا کیا بات پہ پہلے تو انہوں نے چونکہ سیح صاحب کو دیکھا اور پھر ہولے سے مسکرائی تھی سیح صاحب جی اس ماما کے معاملے میں تم کب سے مجھ سے کچھ پوچھنے لگے بچپ سے تو اسے بیٹے کی طرح سینے سے لگا کے رکھا ہے تم نے اسمت بیگم کے نرمی سے کہنے پہ سیح صاحب نے سار اٹھا کے انہیں دیکھا تھا ہاں مگر پھر بھی میں آپ میں ماں ہی اس ماما کی مجھے ایک دفعہ تو پوچھنا ہی چاہیے تھا آپ سے بس کر دو سیح اس ماما تمہارے لئے بیگانا ہے اور نہ حالے میرے لئے میں تو شروع سے ہی حالے کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی ہاں مگر یہ نہیں پتا تھا کہ ایسے سب کچھ ہو جائے گا اسمت بیگم کے الفاظ پر صاحب اور رہیلہ بیگم نے حیرت زیادہ حیرت اور بیج کنی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسمت بیگم کو دیکھا تھا جبکہ اس ماما اس ساری کپتگو میں بس سر چکا ہے کھانا کھانے میں مصروح تھا اسمت بیگم نے ان کی حیرانگی اور ان کے دماغوں میں گمتا سوال اچھی طرح سے سمجھا تھا ہاں میری شروع سے یہی خواہش تھی جب رہیلہ نے حالے کے لئے رشتے والی کو کہا تھا تب میں اسے منع کرنا چاہتی تھی مگر پہلے اس سے پہلے میں ایک دفعہ اس ماما سے بات کرنا چاہتی مگر اس سے اس موضوع پر بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا اور رشتے والی نے گلڑکہ بھی ڈھونڈ لیا اسمت بیگم نے تصویلی بات کرتے ہیں ان دونوں کی الجنل دور کی تھی اور مجھے یہ بھی تھا کہ کہ تم اس ماما کو ہی ارکیمت پہ کسی پر فوق کے دو گئے اسمت بیگم نے مزید کہا تو ان دونوں کو تھوڑی چرمندگی ہوئی تھی جی بابی میں نے بھی اس ماما کو ہی ہمیشہ اپنے دماعت کے روپ میں دیکھا ہے مگر پھر میں نے سوچا کہ ہی اس ماما جی نہ سمجھے کہ چچا پالنے پوسنے کے ایوز سے دونس جمع رہے ہیں اس دفعہ اس ماما نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا تھا چچا جان آپ نے سوچ بھی کیسے دیا کہ میں ایسا کچھ کہہ سکتا ہوں میرے دل میں آپ کا چچا جان کا مقام ڈیڈا اور ماما جیسا ہے اس کی بات پر سیف صاحب اور رہیلا بیگم کے چلے پر پیاری مسکن آئی تھی جانتا ہوں سیف صاحب نے شفقت بھری نظروں سے اسے دیکھا اچھا آپ بس کریں یہ اداسی کی باتیں ہم نے جو سوچنا جوتا ہے سوچتے رہ جاتے ہیں اور وہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالی چاہتے ہیں حالی اور اس ماما کا نکاح ایسے ہی ہونا تھا اور اللہ کے حکم سے وہ ہو گیا ہے اب ساری باتیں چھوڑ کے بس کھانا کھائیں سب اسمت بیگم کی باتیں سب مسکراتے ہوئی کھانے کے طرف مت ہو جاؤ گئے تھے رہیلا بیگم اور سیف صاحب اللہ کی اس کرم نوازی و دلی دل میں ان کا شکر ادا کر رہے تھے رات کو اس ماما آٹھ بجے لاؤنچ میں آ کر بیٹھ گیا تھا تاکہ حالی کو پڑھا سکے افتے والے دن وہ لیٹ آیا تھا پولیس ٹیشن سے اس لئے حالی کی چھٹی ہو گئی تھی مگر آج اس کا حالی کو چھٹی دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس وقت رہیلا اور اسمت بیگم کیچن میں موجود تھے جبکہ سیف صاحب اپنے کسی دوست کے ساتھ شام سے نکلے ہوئے تھے وہ لاؤنچ میں اکلا ہی تھا اس ماما نے دس منٹ انتظار کہ مگر وہ نہ آئی تو اس کے ماتے پر بلپ آئی تھی کچھ دیر مزید انتظار کے بعد وہ اپنے نشے سے اٹھا اس کا روخ ہے سیڑھیوں کے طرف تھا وہ سیڑھیاں چٹتے اوپر والے پوشن میں آیا اور حالی کے کمرے کے سامنے جا کے رکھا پہلے اس نے دستک دینی چاہی مگر پھر ویسے ہی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تھا وہ سامنے ہی بیٹ پہ کمفرٹر میں سر سے پاؤں تک پیک ہوئی پڑی تھی ماما مجھے کھانا نہیں کھانا اور نہ ہی مجھے نشی آنا ہے آپ بار بار کیوں آ رہی ہیں اسے لگا تھا کہ رہیلا بیگم ہی کیونکہ وہی دن بھار اس کے روم کے چکر لگاتی رہی تھی مگر جب اپنی بات کا کوئی کوئی جواب نہ ملا تو اس نے موں سے کمبل اٹھا کے دیکھا اور سامنے کھڑے سماما کو دیکھ کے اس کی سوٹی کھوئی تھی وہ ایک جھٹکے میں کمبل اٹھا تھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی تو ہم آئی کیوں نہیں بکس لے کے میں کب سے بیٹھ کر رہا ہوں سماما نے ماتھے پہ بال ڈالے اس کے بولنے سے پہلے سوال کیا تھا ماتھے پہ بال آئی تھے آج بھی حالے آنکھیں کھلائی تھی کیوں آج کیا ہے سماما کے سلزیدی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا نہیں وہ میرا مطلب ہے وہ نکاح حالے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے کیوں نکاح کے بعد لوگ پڑھتے نہیں ہیں سماما کے ماتھے پہ بالوں میں مزید اضافہ ہوا تھا پڑھتے ہی مگر وہ اپنے جلاد اور کھڑو شوڑوں سے نہیں پڑھتے حالے بڑھ بڑھائی تھی تو یہ تمہارا موں ہی موں میں بڑا بڑھانا زہر لگتا ہے مجھے وہ ناگواری سے بولا تھا میں پوری کی پوری ہی زہر لگتی ہوں آپ کو اس نے دل کی دل میں سوچا زبان سے بول کے اپنی شامت نہیں بولوانا چاہتی تھی بیگ لے کے فوراں نیچے آؤ مجھے اور کوئی بہانہ نہیں سننا اسے موں کو لے دے کے اس ماما نے آتھ اٹھا کے اتنی لہجے میں کہا تھا وہ بیبسی سے بیگ اٹھا کے اس کے پیچھے چل پڑی تھی وہ جتنی بھی شوکیاں مگرلے اس ماما کے سامنے اس کی بولتی ہمیشہ بند ہو جاتی تھی وہ بیہیو ایسے کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو اور اس طرح حالے کو بھی اس کے سامنے چیز کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملاتا اور ایلا بیگم جو اوپر ہی آنے لگی تھی اپنی بیٹی کو اس ماما کے پیچھے پھولے ہوئے موں اور بیہک سمید آتے دیکھے انہوں نے مسکرات دبائی تھی انہیں پورا جکین تھا اس ماما ان کی بگڑی بیٹی کو اچھی طرح سے سندھار لے گا ان کے پاس سے گزرتے حالے نے ایک شکوا بری نگاہ اس پر ڈالی جسے دیکھ کے بھی وہ انچان بن گئی ہی تھی جبکہ حالے بس دان پیس کے رہ گئی ہی تھی نکاولے واقعے کو چار پانچ دن گزر چکے تھے حالے تو وہ پہلے ہی اس ماما کے سامنے کام جاتی تھی مگر اب تو وہ اس ماما کو بس ٹیشن کے ٹائم پہ ہی نظر آتی تھی کہ انہیں کو تو دونوں کا نکاہ ہو گیا تھا مگر دونوں ہی نے اس رشتے کے حوالے سے دل میں کوئی جذبہ میں نے ہی نہیں دیا تھا اس ماما پور اس ٹیشن میں اتنا مصروح تھا کہ اس رشتے کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تو غلل نے اسے جلاد اور کڑوس سے زیادہ کبھی کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی دوسری طرف عید کی آمد تھی اس لئے اسمت بیگم کا ارادہ عید سے پہلے ہی رخشتی کروانے کا تھا ڈائریکٹر سیف صاحب سے بات کرنے کے وجہ انہوں نے رائیلا بیگم سے بات کرنے کی تھانی تھی امیشہ کی طرح کی چن اور کاموں سے فارو رکے دونوں خواتین لاؤنچ میں بیٹھی باتیں بگاہ رہی تھی آج حالے بھی جنورسٹری سے آفٹ کیے گھر ہی تھی کچھ اس نے بھی ہلپ کی تو کام جلدی ختم ہو گئے تھے رائیلا میں سوچ رہی تھی کہ عید سے پہلے پہلے حالے کو رخشت کروا کے لے آمد رائیلا بیگم نے چونکے انہیں دیکھا تھا ان کے لئے یہ اچانک کی جانے والی بات تھی وہ اتنی جلدی رخشتی کا کہہ دیں گی انہیں اندازہ نہیں تھا یہ بات سن کے قدم تو حالے کے بھی ساگت ہوئے تھے جو لاؤنج میں داخل ہونے ہی لگی تھی بابی ابھی کچھ دین کی ہوئے ہیں نکاح اور عید بھی نزدیک ہے اور آپ کو بتا ہے عید کتنے خرچیں نکلاتے ہیں اگر شادی بھی رکھ لیں گے تو مشکل نہیں ہو جائے گی رائیلا بیگم اچھکچائی تھی رائیلا بیگم کی بات حالے خوش ہوئی تھی ابھی اس سے تھوڑا اچھکین ہو گیا تاکہ وہ ان کی سگی بیٹی ہی ہے رائیلا کون سا رخشت کر کے اسے کہیں اور بیجنا ہے جو ہاں ہم نے زیادہ تکلیف کرنا عالی نے بس اوپر سے نیچے آنا ہے اور رہی جیز کی بات وہ تو ہم نے لینا ہی نہیں ہے اسمت بیگم ان کی پریشانی کا حال نکابت آیا تھا مگر پھر بھی بابی شادی کا خرچہ بھی ہوگا اور عید کے لیے قربانے کا کوئی جنوار بھی لینا ہوگا اور مجھے نہیں لگتا سماما اور سیف کا اتنا بجٹ ہوگا رائیلا بیگم اتنی جنتی رخشتی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اپنی بیٹے کو پہلے کیچن میں ایکسپورٹ کرنا چاہتی تھی یہاں عید کے بعد بھی تو شادی پہ خرچہ ہوگا ہی نہ اور جہاں تک قربانی کی جنوار کی بات ہے تو اس دفعہ بڑا جنوار لینے کی بجائے بقرہ لے لیں گے کیونکہ قربانی ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں نہ کہ دکھاوی کے لیے اسمت بیگم کے پاس ان کے ہر مسئلے کا حال تھا میں سوچ نہیں تھی پہلے اس سے کیچن کا کچھ سکھا دیتی پھر رخشتی کرتی رہیلا بیگم نے اس کے چاہتے ہوئے اصل بات بتایا دی تھی جسے سن کے سمت بیگم نے ماتھی پہ الکا سا ہاتھ مارا تھا جبکہ حالے نے دان پیسے تھے ایک تو ماما کو کیچن کے سوا کچھ نینی نظر ہی نہیں آتا ہمیشہ کی طرح وہ بڑھائی تھی رہیلا آپ غیروں والی باتیں تو نہ کرو میں اتنی ظالم بھی نہیں کہ تم ہاتھ را سے تسلیق کر کے اسے نیچے والے پوشن میں بھیجنا چاہتی ہو تم بھی یہی وہ میں بھی مل کے اسے شادی کے بعد بھی سب کچھ سکھا لیں گے رہیلا بیگم ان کے خلوصے دل سے واقف کی تم پہلے سیف سے مشروع کر لو پھر جو بھی بات ہوئی مجھے بتا دینا دونوں اس طرح دونوں اس طرح کر لو گم میں بھی انہوں نے کہا تو رہیلا بیگم نے سارے لایا تھا اچھا چلو میں ذرا پروس سے ہو کے آتی ہوں تھی جسے درازے کے در اوہرٹ میں ہوئی تھی ان کے جانے کے بعد وہ لانچ میں ناہل ہوئی تھی میں بتا رہی ہی ماما جے اچانک ملہ نے کہا تو میں نے کر لیا ہے اچانک ہمیں لکستی نہیں کروں گی رکستی تو میں ہی تھی پڑھائی میں کامل ہونے کے بعد ہوگی اس کی اونچے آواز پہ رہیلا بیگم گواری سے اسے دیکھا تھا آجتہ بولو اور تمہیں شرم نہیں آئی دوسروں کی باتیں چھپ کے سنتے ہوئے رہیلا بیگم نے اسے آنکھیں دکھائی تھی آپ اسے چھوڑے ماما میں بتا رہی ہی ہوں میں نے لکستی نہیں کروانے ان کی بات نظر انداز کرتے حالی نے اپنی بات پہ زور دیا تھا تم سے پوچھ کون رہا ہے اور فاتو کی بات پہ چھوڑو اور کچھ کرچن پہ بھی دھیان دو اگر قسمت سے ساتھ اچھی میری گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھی رہو رہیلا بیگم کے جڑکنے پہ ہالانے آنکھیں اور مو کھول کے انہیں دیکھا تھا اور یہ اپنی اور اور پٹنگ عرکتیں بھی درست کر لو شکر کرو تمہارے عرکتیں جانتے ہوئے بھی بچے نے ہاں کر دی ہے نکاح کے لیے اگر نکاح نہ مجھے جانے کتنی ٹک کریں مارنے پڑتی تمہارے رشتے کے لیے رہیلا بیگم نے ان کے مو مو کھول کے چھوڑ کی جبکہ ان کی آخری بات پہ تو حالے بیگم کے ہی گئی تھی آپ کی شکر بچے کو بھی شکر ادا کرنا چاہے بیٹھے بٹھائی بیوی مل گئی ورنہ اس اکڑوں کے لیے کڑوس بجلال اور نکچڑے کو اپنے بیویٹی کسی نل میں ہی دینی تھی ہر کوئی میرے ماں باپ کی طرح تھوڑی ہوتا ہے حالے نے بھی اس کی شان میں کسی دے پڑتے سا برابر کیا تھا بکواز بند کرو رہیلا بیگم نے اسے گوری سے نوازتے کہا تو وہ سے پیچھ ٹکتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھوں اس کے جاتے ہی رہیلا بیگم نے بھی سر جوڑکتے ٹی وی آن کیا تھا رہیلا بیگم نے رات کو اسمت بیگم کے ساری باتیں صاحب صاحب کے گوشن گزار کر دی تھی وہ بھی اسمت بیگم کی باتوں سے متفق تھے یوں دس دنوں بات رکستے کی ڈیٹ ریف آنے کر دی گئی تھے اور اس سے دہ دن بات بکرائی تھی یہ خبر سن کے اس مہمہ پورکاری کی ایکشن نادمت ہے وگر ہم نے صداعے اتجاز بلاند کی تھی جس پہ ہمیشہ کی طرح کسی نکا نہیں دھرے دی مجھ سے اس گھر میں سب میرے سو تیلہ والا سکول سلوک کرتے ہیں اس جلال نے کہا نکا کرنا ہے تو کسی نے کوئی سوال کی یہ بغیر نکا کھڑا کھڑکا دیا اور اب میں کہہ رہی ہوں مجھ سے نہیں کروانے کوئی سو نہیں رہا اپنے کم نے در سے ادھر مانش کرتے حالی مسلسل بڑھ بڑھا رہی تھی میں کونسے شاد سے نکار کر رہی ہوں بس کچھ ارسا اور اس سے دیو کی کیسے رہائی بچھا رہی ہوں مگر بھلا وہ میرے مہ باپ کا جو مجھے اس دیو کی کہنے بیش کے ہی چھوڑیں گے اس نے آنکھیں اور دونوں آتوں کی مٹھیا ہوں زور سے بند کرتے ہیں اپنے بسیر کا اظہار کیا تھا اگر یہ بات اس دیو سے ہی کہتو تو کیسا رہے گا ایک دم سے اس کے دماغ کی بٹی جلی تو اس نے آنکھیں کونی دیں مگر اس دیو سے بات کون کرے گا ایک اور سوار اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا جس نے اس کے ایک سائیڈمنٹ کے غبارے سے ہوا نکال دی تھی آتوں میں ان کی بیوی ہوں اور ان سے مرکل بھی نہیں نڑتی کچھ لمحے بعد اس نے ہوت کو مضبوط سائر کیا یہ الگ بات تھی کہ دماغ اس بات کی چیدر سے نفق کر رہا تھا مگر اس نے شیر کی پچھار میں ہار ڈالنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا حالی نے ایک نگاہ گڑی پہ ڈالی اس کے آنے کا وقت تو وہ چھپا تھا ایک گری سانس بڑتے اس نے ہوت کو پرسکون کرتے وہ نیچے والے پوشن میں آئی تھا اس نے ماما کے کمرے کی تربلنے سے پہلے اس نے ادھر در کا جائزہ لیا مگر اس سے کہیں کوئی نظر نہ آیا کسی کو نہ پا کر وہ اس ماما کے کمرے کی تربلی اس در میرے روم میں ناک کی بغیر آیا تھا آج میں بھی ناک کی بغیر ہی جاؤں گی اس کے کمرے میں اس کے کمرے کے دروازے پہ پہنچے اس نے دستک دے نہیں چاہیے مگر اچانک ہی ان کی اس کی انہا جاگی تھی جس کے ذریعے اثر وہ ناک کی بغیر درم سے درلے سے اس ماما کے کمرے میں دا حال ہوئی تھی مگر واہ دو ہمیں پہنچتے ہی اسے شرندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا اس ماما بغیر شاڑ کے جنو فاؤں کی پہنٹ زیبتان کی ایک کبرٹ کے سامنے کڑا اپنے کپڑے نکا رہا تھا وہ شاید ابھی ہی کرایا تھا اور آپ شاور لینے جا رہا تھا کر کے کہ آواز پہ اس نے کمرے کے دروازے کی طرح دیکھا تھا جب ہالے کبھتر کی طرح آنکھیں میں کھڑی تھی اسے دیکھ کہ اس ماما کے ماتے میں مہشہ کی طرح بھال آئی تھی ہالے نور تو ہم نے کب سیکھنے ہیں مینرز اب اس کے بعد پہ ہالے کی شرندگی پر میں اورنچو ہوئی تھی اور اس نے جوٹکے سے آنکھیں کھولی تھی اپنی دعوی مینرز کہاں جاتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے آپ بھی میرے روم میں بغیر نوکی آئی تھی ہالے نے ترک کے جواب کا ہاتھ اس ماما کے لبوی ملکی مسکرات آئی تھی جسے وہ اس کی نظروں میں آنے سے پہلے ہی چھپا گیا تھا اچھا تک جو میں کروں گا تو وہی کروں گی کبڑ کا دروازہ بند کرتے ہیں اسے ماما نے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کندے پہ رکھے قدم اس کی طرح بڑھائی تھی ہاں بلکل ہالے کلا کے بولتے ہوئے ساتھ میں ساتھ میں وہ زور و شوہر سے ساپیل آیا تھا جبکہ اسے اپنے قریب آتے دیکھ کہ اس نے دل ہی دل میں آج ایک کرسی پڑھنی شروع کر دی تھی اس کے قریب آتے اس ماما نے اسے روم کے اندر کھیجتے پیچھے دروازہ بند کیا تھا سوچ لو ایک دفعہ اسے دروازے سے لگاتے اس ماما نے اس کے عید کے دی ہاتھ جماتے الکاسا جو کے سرگوشی کے انداز میں کہا تھا جبکہ ہالے تو اس کی اتنی قربت پہ سانس ہی روک گئی تھی دیکھیں آپ اس طرح میری آواز کو دبا نہیں سکتے ہالے نے اپنے لہجے کی لڑکڑا ہاپ کے قابل پاتے خود کو مضبوط نہ تھے اسے وارنگ دی تھی اچھا ایسے نہیں تو کیسے دبا سکتا ہوں اس کے چہرے پہ نظریں جمائے اس ماما نے سوار کیا تھا جس پہ ہالے نے میں بسی سے اسے دیکھا تھا آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں اس کے بزارگیز سے کہنے پاس اس ماما کیا رہی سانس بڑھتے پیچھے ہو اور سینے پہ ہاتھ رکھ بانتے کھڑا ہو گیا تو ہالے سکون کا سانس خالج کیا تھا بولو کیا بات ہے جس کے لیے آپ نے میرے روم میں قدم رنجا فرمایا ہے یہ جاننے کے باوجود کہ کچھ دنوں بعد آپ مستقل یہاں ہی یہاں ہی تیراج مانو والی سنجدگیز پہنچا گیا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ ہالے نے بات ادوری چھوڑی تو اس ماما نے اب رنجا کھا کے اسے دیکھا اس کے چیرے کی سنجدگی دیکھ کے ایک پل کو ہالے ڈری تھی کہ آپ پلیز رکھتی کچھ عرصے کے لیے پوشت پون کر دیں مگر پھر آنکھیں بند کرتے اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات کیا ڈالی تھی مگر اپنی بات کے جواب نہیں خاموشی کو محسوس کرتے اس نے ایک آنکھ کسی کھول کے دیکھا تو اس ماما ہنو اس نے پہ ہاتھ بندے اسے ہی سنجدگی سے دیکھ رہا تھا مطرمہ آپ آپ اپنے اکل کے کوڑے در اندھوڑانا بند کر دیں اپنے پیسلوں کے لیے ہمارے بڑے موجود ہیں اس لیے وہ بہتر جانتے ہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں سمامے کے سافنکار بھی ہالے کا موکلا اور ساتھ ہی اس سے بھی ادو آیا تھا نہیں تو آپ نے جو اچانک نکا کے کرمائش کی تھی وہ بڑوں سے پوچھ کے کی تھی دونوں ہاتھ تھی کمر پہ بانجماتے آنکھ کے چھوٹے کا اس ماموں کو دیکھتے اسے سے کھا جس اسے سے اس کی آواز سے تھوڑے اونچی ہوگی ہی تھی وقتہ ہے تمیز بھولتی جا رہی وہ تم سے ماموں کی سرد اور آواز پہ وہ ایک پل کو گڑھ بڑھائی تھی ہاں آپ لوگ اپنی منمانیاں منمرجیاں کرتے چاہیں اور ہمیں باتے مزی بھی نہیں کہا سکتے حالے نے موپلایا تھا مطرمہ ہوگا تو وہی چچا چان چاہیں گی اس لئے اپنا خون چلانے کی بجائے شادی کی تیاریں کرو جاتے چچا چان سے بات کرنے یہی دو آپشن ہیں تمہارے پاس اس کے موپلا نے پھولے موپا ایک نظر دیکھتے ماموں نے کندے اچھکاتے کہا اس کی مزید کو ایک حضور بات سننے بغیر وہ آشرو میں کچھ گیا تھا گنا گنا مسنا امیشہ کی طرح اسے لقبات سے نوازہ گیا تھا آلے ایک نظر روازہ کے دروازے پہ ایک نظر ڈالتے وہاں سے چلے گئی مگر جاتے ہوئے اس کے روم کا دروازہ ایک دماغ سے بند کیا تھا وہ اپنے دھون میں بغیر ادھر اتر نکاح ڈالی سوڑیاں چڑھ گئے کی تھی رائیلا بیگم نے اسے حیرت سے اس ماموں کے کمیسے نکلتے حیرت سے دیکھا اور پھر اس کے پیچھے خود بھی اوپر آئی تھی وہ اس کے روم میں آئی تو وہ اندھے موں لیٹی میری تھی کیا ہوا حالے اور تمس ماما کے روم میں کیا کرنے کے تھی اس کے پاس بیٹ پہ بیٹھتے رائیلا بیگم تشویر سے پوچھا تھا نیاز لینے گئے تھی حالے کی طرف سے جلا ہوا جوا ملیا تھا تمیز سے رائیلا بیگم تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا آپ سب ایسا کریں ایک دفعہ گٹھے بیٹھ کے تمیز سے کھا لیں مجھے دل سے دل تو ویسے ہی بوجھے ہو رہا تھا رائیلا بیگم کے ذرا سی بات پہ حالے نے رونہ شکا دیا تھا اس کے بلا وجہ رونے پہ رائیلا بیگم تو بکلا آگئی تھی ارے حالے میری بچے کیا ہوا رو کیوں رہی ہو رائیلا بیگم نے نرمی سے اسے صدا کیا تھا کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا اس کروز کی ساری باتیں مانتے ہیں اور میری کوئی ایک بھی نہیں مانتا رہا اس کی سوئی اس بار پہ اس دیکھ کے رائیلا بیگم نے اپنا سارا ہاتھوں میں تھاما تھا آلے تمہیں اس مسئلہ کیا ہے شادی سے رائیلا بیگم کا لہجہ آج سے برپور تھا مجھے مسئلہ شادی سے نہیں آپ کے لڑے پتے جیسے ہے بغیر کسی رشتے کہ انہوں نے ساری سندگی مجھ پہ دو سمائی ہے آپ تو انہیں ہاں بھی کیا ہے ان کا جو دل کرے گا وہ کرے گے مجھے نہیں کرنی شادی ان کے اوٹ پٹنگ وہیں سن کے رائیلا بیگم نے دان پی سے دے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا رائیلا بیگم نفی میں سانے لاتے وہاں سے اوٹ کے چلی گئے تھے ان کے ایسے جانے پہ آلے کے آنسوں میں مزید عضاق ہوا تھا رہتے ہوئے اس نے صاحب صاحب سے بات کرنے کہا ارادہ مانتا تھا 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 موسیقا 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 موسیقا